صاحبہ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ ویڈیو آئی بڑا اس کا بز ہے بڑا شور ہے ٹاک آف تا ٹاؤن بناوا ہے با خدا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا صاحبہ نے مجھ سے کسی شخص نے پہلے تو انعام روبانی صاحب کو میری ٹک ٹاک پیجھی صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ جی ریمبو صاحب کراچی میں تھے تو ان کو کال آئی کیا واقعی میں جب سے صاحبہ پیدا ہوئی ہے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیا یہ ویڈیو بنانا ضروری تھی جس وقت ریل میں اصل میں ایک والد جو ہے اپنی بیٹی سے مل رہا ہے جذباتی سینے اس کو کمرشلائز کرنا یا اس کو کیش کرانا ضروری تھا مجھے یہ بتائی کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہو رہی ہیں میری شادی اس سے دوبارہ کروا رہا ہے ایک آدمی اگر آپ شادی کرتے ہیں چھوڑ دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے یہ وہ مر جاتا ہے پھر آپ اس سے آپ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں شرمندہ ہیں شرمندہ ہیں چھ سال کی تھی پاٹھوہ مینہ شروع ہو رہا تھا تو لڑکے چلے گئے تھے مرد کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ میری بیوی ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا میں تو سائبہ سے چھوٹی ہوں میں کہا بالکل صحیح ہے دیکھیں نا جب آپ فلموں میں آئی ہیں سائبہ کتنے سال کی تھی میں نے کہا پندرہ سال کی ہاں 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 اور میں نے کہا میں سولہ سال کی نشو سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ایلیزبیٹ ٹیلر کے اوپر آئے کہ اس نے ریچرڈ برٹن سے دو شادیاں کی تھی تو وہ یہاں بھی کسی ایلیزبیٹ ٹیلر کی تلاش میں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں سہیر احمد ناظرین ریمبو اور سائبہ سائبہ کی اپنے والد سے ملاقات چار دہائیوں کے بعد پہلی ملاقات جذباتی سین ویڈیو وائرل ہوئی اس کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے جذباتی بھی ہوئے دیکھ کے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کرنا شروع کر دی کچھ سوالات تھے اس حوالے سے سائبہ کی جو والدہ ہیں نشو سائبہ خود جو فلم سٹار ہے اتنی بڑا انہوں نے راج کیا وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں وہ اپنے سابق خاند انعام ربانی صاحب کے حوالے سے کیا کہتی ہیں سائبہ کو انہوں نے کیا کبھی دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا وہ کب چھوڑ کے گئے تھے سائبہ اس وقت کتنی تھی ان کی ایج کیا تھی سائبہ نے کس طرح بتایا کہ کس نے اپروچ کیا کہ یہ والد صاحب جو ہے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں اور ریمبو صاحب کا اس میں کیا کردار تھا نشو صاحبہ نے اجازت دی یا نہیں دی اور اس حوالے سے جتنی باتیں ہیں کچھ انہوں نے لطیفوں کی باتیں کی ہیں کچھ جو تنقید ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ ویڈیو بننی چاہیے تھی یہ بھی ہم نے ان سے سوال پوچھا کہ ظاہرہ پہلی دفعہ ایک چالیس بیالی سال کے بعد باپ اپنی بیٹی سمجھ رہا ہے اس کو کمرشلائز کرنا چاہیی تھا اس کو کیش کروانا چاہیے تھا یعنی اس تمام سوالوں کا جواب بڑے تحمل اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نشو صاحبہ نے دیا ہے اس انٹرویو کے دو پارٹ ہیں پہلا پارٹ آپ سنیے گا نشو صاحبہ بہت شکریہ آپ نے زیئے ایچ انڈرٹین میٹ کے لیے ٹائم نکالا سر مہم کیا کہیے گا جو ابھی صاحبہ صاحبہ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ ویڈیو آئی بڑا اس کا بز ہے بڑا شور ہے ٹاک آف دا ٹاؤن بناوا ہے کہ اس طرح بڑے عرصے کے بعد بیالی سال کے بعد اس طرح ملیں اس حوالے سے کیا کہیے گا پھر میں آپ باقی کوئسٹن بھی پوچھتا ہوں سب سے پہلے میں تو ویورس کو سلام عرض کروں گی اور جو اپنی کوئسٹن پوچھا ہے اور جس ویلوگ کی بات کی ہے وہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور لوگ بہت زیادہ وائرل ہے بہت زیادہ لوگ اس کو لائک بھی کر رہے ہیں کنٹروورشل باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے لطیفے کومنٹس میں آتے ہیں کہ جس کی خود ہی لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ اس کی تردیت کر دیتے ہیں خود ہی کچھ کر دیتے ہیں تو وہ ایسے ایسے لطیفے میں آپ کو ایک لطیفہ بیچ میں سناوں گی مجھے یاد کر رہی ہے ابھی سنا دیں ابھی لطیفہ صحیح شروع کر لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے نہیں 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 کہیں آپ کوئسٹن کریں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے با خدا مجھے بالکل پتا نہیں تھا صاحبہ نے مجھ سے کسی شخص نے پہلے تو انعام روبانی صاحب کو میری ٹک ٹاک پیجی جو کہ آج کل بڑا لوگ پتہ نہیں کیوں لائک کر رہے ہیں کیونکہ میں حدا کے نہ دانس کرتی ہوں نہ اس میں کوئی ایسی بات کرتی ہوں خالی فیس ایکسپریشن سے لوگ زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور میری ٹک ٹاک وائرل ہے میرا یوٹیوب چینل نشو جی اوفیشل وہ بھی لوگ لائک کر رہے ہیں اور تیرہ ہزار سبسکرائبر ہیں اس کے اور ہر ویڈیو لائک کی جاتی ہے بہران مہربانی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ جی ریمبو صاحب کراچی میں تھے تو ان کو کال آئی کسی شو کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کو کال آئی کہ کوئی شخص ہے جو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے سسر سے ملنے روبانی صاحب سے تو ریمبو نے صاحبہ سے کانٹیکٹ کیا اس نے کہا کہ تم ملنا چاہتی ہو اس نے کہا نہیں اب کیا فائدہ ملنے کا ٹھیک ہے میری ماں نے مجھے پالا مجھے اچھی تربیہ دی مجھے شادی کی میری میں اپنے گھر میں خوش ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے تو بس ان کو سلام عرض کرتے تو ریمبو نے تھوڑا سا فورس کیا تو ریمبو کا یہ اچھا جسجر ہے کہ ٹھیک ہے باپ بیٹی مل جائیں تو صاحبہ کو تھوڑا سا فورس کیا مطلب یہ پوزیٹیو بات ہے ہاں 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 افضل بھائی کو تو بلگو پرائیڈ جاتا ہے جی صاحبہ کی فرما برداری اور لائلٹی ہے میرے ساتھ کہ صاحبہ نے کہا میں امی سے پوچھ لوں اچھا بڑی بات اس نے مجھے پوچھا کہ امی افضل بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ملنے اور وہ افضل کو فورس کر رہے ہیں آپ بتائیں میں کہ بیٹے ضرور ملیں یہ اللہ تعالی نے جس شخص کو جو اختیارات دیئے ہوتے ہیں اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ خاتون خانہ ہو چاہے کسی شعبے سے منسلک ہو چاہے وہ حکمران وقت ہو اختیارات رکھتی ہو تو اس کو اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرنا چاہیے میرا رشتہ تھا بنا ہوا وہ بھی مذہبی رشتہ تھا میاں بیوی کا وہ میرا ٹوٹ گیا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں تمہارا رشتہ ایسا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا وہ رب نے خود بنایا ہے تو میں نے کہا تم ملو میرا اتنا چھوٹا دل نہیں ہے کہ میں تمہیں منع کروں اور یہ میرا خیال ہے منع کرنا کوئی اچھی بات نہیں اچھے زملے میں نہیں آتی یہ بات تو میں نے کہا گو ایڈ ملو تو وہ ملی پھر جتنے دن وہ یہاں رہے ان کے گھر آتے جاتے رہے تو اتنے دن میں ان کے گھر سائبہ کے گھر نہیں گئی اس نے باپ سے ملی ویلوگ بنائے اس نے کھانے روزانہ خود پکا کے اس کو کھلاتی تھی مجھے بڑا اچھا لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کا رشتہ ہے اس رشتے کو توڑنا گناہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ایک جزائے خیر یقیناً دے گا کیونکہ میں نے اپنے اختیارات کا خلط استعمال نہیں کیا اس کے بعد اس کا یہ سارا انہوں نے مجھے نہیں پتا کب ویڈیو بنائی کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میں ویڈیو پہ آتا ہوں میں ویڈیو پہ آتا ہوں میں ایک چیز ذرا میں ویڈیو پہ آنے سے پہلے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی میں جب سے سائبہ پیدا ہوئی ہیں ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی نہیں ایک دفعہ ہم ایک شادی میں گئے تھے تو وہاں گجرات کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں ربانی صاحب تو اس وقت چھ سات سال کی تھی تو اس وقت ربانی صاحب آئے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہیں دور سے میرے سامنے آگئے تھے مجھ سے اجازت چاہی عورتوں نے کہ میں وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ لوں اپنی بیٹی کو میں دور سے دیکھا تھا بیٹھی تھی وہ بھی بیٹھ کے پاس آکے دیکھتے رہے لیکن صاحبہ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے اوکے اوکے اچھا رائٹ تو وہ دیکھ لوں کے چلے گئے اور جذباتی سین یہ وہ تو خواتین جو تھی وہ انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ ان کی آنکھوں کی ایک پیاس بجھ گئی اور یہ وہ یہ یکے آتے جاتے رہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرحال یہ ملاقات ہو گئی اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو پچھلی سٹوری بتائی ہے کہ وہ اس طرح ہماری ویڈیوز دیکھے اور لائف سٹائل ویڈ سائبہ دیکھے وہ امٹریس ہوئے اور کسی دوست نے کنونس کیا کہ آپ اپنی بچی کو ملیں چلے ان کے دل میں رحم آ گیا ورنہ خدا نے جہاں ہی اتنا بڑا دکھ دیا تھا مجھے اسے رب زلجلال نے مجھے سبر پہ اتنا دیا اور اپنے لئے تو عورت سبر کر لیتی ہے اپنی بچی کے لئے اس کو سرپرس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس بچی کو باپ بن کر بھی اور ماں بن کر بھی پالا اور میں دکھ اپنے سینے میں سمو لیے سارے دکھ صاحبہ کو بڑا لیوش لی پال ہے مثلا مدر کے اس کے ڈریسز پہنتی رہی ہے ملازمائی ہیں گورننس رکھی بہت اچھے طریقے یہ چیز تو بڑا ہے دیکھیں اس چیز کی میں بھی تائید کروں گا کہ اپنے زمانے میں جس وقت صاحبہ صاحبہ نے کام کیا فلموں کے اندر ان کی ڈریسز اور ان کے جو کریکٹر تھے وہ بڑے زبردست تھے اور دوسروں سے آٹکے تھے یہ بتائیے گا کہ جتنے برس گزرے ہیں اس گجرات کی ملاقات کے علاوہ کبھی صاحبہ نے خواہش کا اذار کیا تھا کہ میں نے والے صاحب سے ملنا ہے نہیں جمال پاشا میرے کیپٹن جمال پاشا نے جو میرے ہسپیڈ تھے جن کی ابھی تھوڑے دن پہلے جن کے ساتھ میں نے ترٹی ایس گزارے ہیں انہوں نے کبھی احساسی نہیں ہونے دیا ہماری تو ایسی فیملی بانڈ کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم کون ستیلہ اور کون سگا ہے انہوں نے تو ایسی مثال خائم کی والد ہونے کی کہ یہ واقعی جو ایک مثالی مثال ہے یہ اور انعام ربانی صاحب نے کبھی اس ملاقات کے بعد وہ جو گجرات میں ہوئی تھی جب یہ صاحبہ جو ہیں وہ ساتھ چھے سات سال کی تھی اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی میسیج آپ کو کنوے کیا ہو کہ میں نے صاحبہ کو ملنا ہے یا کسی اور اس کے بعد کبھی نہیں پھر وہ بھول گئے بھول گئے بہت کل بھول گئے کیونکہ انہوں نے دو تین شادیاں کی بات میں اچھا اور وہ کوئی بات نہیں ہو وہ تو چلے وہ پاکستان میں پاکستان میں ابھی بھی ملکہ پاکستان میں ہوتے ہیں یا آئے میں پاکستان سے چلے گئے چلے گئے چلے گئے یا یوکے چلے گئے نا کی وائف ان کے ساتھ تھی بریٹش وائف تھی گوری اچھا اچھا تو اچھا اچھا میں ایک اب مجھے میں اس لطیفے پہ بھی آتا ہوں وہ میرے سننے ہیں آپ سے لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا ایک اتنی باپ اور بیٹی کا جو رشتہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو ناقابل بیان ہوتا ہے اور پھر آپ نے جس طرح تربیت بھی کی اپنی بچی کی اس میں بھی کوئی شک نہیں پھر ریمبو صاحب ریمبو صاحب نے اسے ملنے کی اجازت بھی دی دی اجازت دی اور ریمبو صاحب نے جس طریقے سے اس تمام خانہ کے نیگٹیوٹی کے باوجود انہوں نے انہوں نے بھی کنونس کیا ان کو بھی کرائے جاتا ہے مجھے ایک چیز بتائیے گا اس کو کیش کھنانا ضروری تھا مجھے یہ بتائیے یہ میں غلطی تو نہیں کہوں گی چلے اگر بن گئی چونکہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے ویڈیوز بنتی ہیں یوٹیوب چینل چلتا ہے اور ٹک ٹاک بھی بنتی ہے چونکہ ایک ٹرینڈ میں ہے نا یہ چیز تو انہوں نے بھی اسی ٹرینڈ میں بنا لی لیکن وائرل بہت زیادہ ہو گئی تھی ہو گئی ہے اس کے بارے میں میں جانتی نہیں تھی مجھے انیکسپیکٹیڈ لی ان کی ان کی فین فالوئنگ اتنی ہے ان کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہیں وہ تو ہونی تھی یہ چیز وائرل تو ہونی تھی بلکل 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 وائرل ہو گئی لیکن مجھے اس کا بلکل علم نہیں ہے اچانک میں رات کو سوئی ہوئی تھی ریمبو نے مجھے فون کیا کہندہ اٹھ کے ذرا ویڈیو تو دیکھو میں جلدی سو جاتی ہوں کہ پھر میں فجر اور تحجت کے لئے اٹھتی ہوں تو میں جلدی سو جاتی ہوں میری عادت ہے پھر میں سو تھی اٹھتی رہتی ہوں کبھی اٹھ کے سو گئی اس طرح رہتا ہے تو اس نے مجھے ایک خلاف روٹین مجھے اٹھایا اور کہا ویڈیو دیکھیں میں نے ویڈیو دیکھی لیٹرلی میں نے بھی روڑ دیا اور جس نے ویڈیو دیکھی اتنی اچھی ویڈیو بنی کہ تمام لوگوں نے تمام خواتین نے اتنا جذباتی اتنا جذباتی سارا اٹمسفیر جو دیکھا اس رویا جو دیکھا نہیں وہ تو ہونا تھا لیکن مجھے یہ ہے کہ جب دیکھیں آپ بھی خود بھی آپ یوٹیوب چلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ریمبو صاحب کا بھی ہے پھر یہ دونوں مل کے بھی کرتے ہیں سہبہ بھی کرتے ہیں اس میں اس کا ایک اپنے سٹائل ہے کہ انہوں نے کبھی کچن کبھی فیشن کبھی لائف سٹائل سارا کوئی دکھانا ہے جو بھی ہے لیکن یہ تو بالکل انتہائی ذاتی نویت کی چیز تھی اس کو میرے حل میں آپ مناسب سمجھتی ہیں کہ اس طرح آنا چاہیے اس سامنے کچھ کنٹروورشل باتیں بھی ہو رہی ہیں میری شادی اس سے دوبارہ کروا رہا ہے کچھ مطلب ہے اس رشتے میں ان دونوں کو سکون ملا خوشی ہوئی مجھے ثواب ملا لیکن وہ ٹورچرس باتیں میں بنایا یہ میں پوچھنا چاہ رہا آپ کی دل ازاری کہاں کہاں پہ ہوئی وہ باتیں سن کے میری دل ازاری تھرو اوٹ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ میں نے دو دفعہ شادی کی میں نے پتہ نہیں کیوں چھوڑا میں نے کیا کیا میں نے کیوں تین شادیاں کی یہاں میں نے میں ایک بات کہتی ہوں ایک شخص زندگی میں جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی کرتا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ایک آدمی سے دوسری دو دفعہ شادی کرنے کو اگر لوگ اتنی بڑی غلطی مانتے ہیں تو مذہب میں اس کی سزا پچویز کروائیں مذہب سے نہیں کروا سکتے نا کہ مذہب میں سزا ہے ہی نہیں ایک آدمی اگر آپ شادی کرتے ہیں چھوڑ دیتا ہے طلاق ہو جاتی ہے یہ وہ مر جاتا ہے پھر آپ اس سے آپ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں ہاں وہ تو دین اجازت دیتا ہے ساری جو شریعی ریکوائرمنٹ وہ پوری ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ نشو صاحبہ نے کس طرح بتایا ساری تفصیل بتائی ان کی طلاق کے حوالے سے ان کی دوسری معاملات کے حوالے سے بتایا اس والے جو پارٹ ٹو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح کیا ہوا تھا اس وقت کیوں کیا توقعات تھی انعام رہبانی صاحب سے انعام رہبانی صاحب کتنے خوبصورت تھے لوگ کیا کہتے تھے اس حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کی پھر اور بھی انہوں نے کچھ وضاحتیں دی ہیں کچھ وضاحتیں کی ہیں انہوں نے کچھ صاحبہ اور ریمو صاحبہ اور ان کی والدہ کی ایج کے حوالے سے اس لوگ بڑی باتیں کہہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی باتیں کی ہیں پارٹ ٹو میں سارا کچھ دیکھئے ابھی تک لیے ترہی اجازت دیجئے اللہ آپ